موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین آپ کا استقبال ہے ہمارے پروگرام پانچ منٹ کے مدرسے میں ہمارا پہلا موضوع ہے قرآن اللہ تعالی نے فرمایا اِنَّ الْمُصَدِّقِينَ وَالْمُصَدِّقَاتِ وَأَقْرَضُ اللَّهَ قَرْضًا حَثَنًا يُزَاعَفُ لَهُمْ وَلَهُمْ أَجْرٌ كَرِيمٌ بے شک صدقہ دینے والے مرد اور صدقہ دینے والی عورتیں جو اللہ کو خلوص کے ساتھ قرض دے رہے ہیں ان کے لیے یہ بڑھایا جائے گا اور ان کے لیے پسندیدہ عجر و ثواب ہے جیسے کہ پچھلے درس میں ہم لوگوں نے صدقہ کے تعلق سے سنا یہ آیت میں نے آج اس لیے منتخب کی ہے کیونکہ اس میں عورتوں کا بھی ذکر ہے کہ عورتوں کو بھی صدقہ و خیرات کرنا چاہیے ہمارے ماحول یہ ہے نا کہ مرد چونکہ باہر جاتے ہیں وہ کماتے ہیں تو وہ تو صدقہ و خیرات کر دیتے مگر عورتیں ہمارے گھر کی جو صدقہ و خیرات نہیں کر پاتی ہے یا تو وہ ورکنگ وومن ہو یا کام کرنے والی عورتیں ہو تو وہ دے سکتی ہے یا ورنہ تو عورتیں نہیں دیتی ہے جو گھر میں رہنے والی ہے لہذا عورتوں کو چاہیے کہ وہ اس میں آگے بڑھیں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو عورتوں کو خصوص کی نصیحت کی ہے کہ تم اللہ کی راہ میں خرچ کیا کرو اس لیے کہ میں نے تمہاری کسرت کو جہنم میں دیکھا ہے خود اللہ کے نبی نے کہا کہ میں نے تمہاری کسرت کو جہنم میں دیکھا ہے تم اللہ کے لیے زیادہ سے زیادہ صدقہ و خیرات کرو کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وجہ بتاتے ہوئے کہا تکثرن اللعنہ و تکفرن العشیر کہ تم زیادہ لعن تعان کرنے والی اور شہروں کی نافرمانی کرنے والی ہو لہذا ہماری ماں و بہنوں کو چاہیے کہ وہ زیادہ سے زیادہ صدقہ و خیرات کریں آپ کو جو گھر میں ملتا ہوگا گھر چلانے کے لیے یا آپ کا خود کا جو خرچ ملتا ہوگا اس میں سے آپ کچھ بچائیں بچا کر کے ہر مہینہ یا ہر روز ہر روز ممکن نہ ہو تو دو تین دن میں ایک بار دو تین دن میں ایک بار ممکن نہ ہو تو مہینے میں ایک بار پورا کا پورا نکال کر کے جو بچتا ہے وہ آپ کسی کو دیں وہ صدقہ کریں کیونکہ آپ کا صدقہ کرنا یہ زیادہ ضروری ہے لہذا آپ اس معاملے میں پیچھے نہ رہیں ناظرین چلتے ہیں ہمارے آج کے دوسرے موضوع کی طرف ہمارا آج کا دوسرا موضوع ہے سنت سنت میں آج ہم بات کریں گے جمعہ کے دن جب مسجد جائے نا تو اچھے صاف سترے کپڑے پہن کر کے جائیں حضرت ابو حرارہ رضی اللہ عنہ راوی حدیث بیان فرماتے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص جمعہ کے دن غسل کرے تو وہ اچھے کپڑوں کو پہنے یعنی وہ اپنے کپڑوں میں سے جو سب سے اچھے کپڑے ہیں نا ان کپڑوں کو پہنے یاد رکھی جمعہ یہ بہت اہم دن ہے یہ ہمارے لئے ایک طرح سے عید کا دن ہے جس طرح سے ہم عید میں تیار ہوتے ہیں نا اچھے کپڑے پہن کر کے اسی طرح سے ہمیں جمعہ کے لئے تیار ہونا ہے یاد رکھی تیار تو ہر نماز میں ہونا ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ کو زینت پسند ہے اللہ تعالیٰ زینت پسند ہے اور وہ زینت کو پسند کرتا ہے خوبصورتی کو پسند کرتا ہے اللہ تعالیٰ خوبصورت ہے اور خوبصورتی کو پسند کرتا ہے تو ہر نماز میں آدمی کو خوبصورت اچھے کپڑے پہن کر کے صاف سترے کپڑے پہن کر کے نماز پڑھنا چاہیے لیکن جمعہ میں بطور خاص کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تلقین کی ہے حتیٰ کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی روایت میں ہیں حضرت عائشہ فرماتی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعہ کے دن خدبہ دیا تو صحابہ اکرام کو دھاری دار چادریں پہنے دیکھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا مشکل ہے کہ تم میں سے جو صاحب وسعت ہے وہ جمعہ کے لیے اپنے عام کپڑے کے علاوہ دوسرے دو کپڑے بنا لے یعنی اللہ کے نبی نے کہا کہ انسان کو چاہیے کہ جو لوگ کام کرتے ہیں نا وہ اپنے دو کپڑے رکھ لیں عام طور پر دیکھا یہ جاتا ہے نا مسجدوں میں آپ پانچ وقت کی نمازیں لے لیں یا جمعہ میں لے لیں جیسے گیریج وغیرہ کے کام کرنے والے جو ہمارے بھائی ہیں تو ان کے کپڑے گندے ہو جاتے ہیں وہ اسی گندے کپڑوں میں آ کر کے مسجد میں کھڑے ہو جاتے ہیں لوگوں کے ساتھ تو یہ لوگوں کے لیے بھی تکلیف دے ہیں اور خود فرشتوں کو لیے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ فرشتے جو ہوتے ان کو بھی تکلیفیں ہوتی ہیں لہذا ایسی صورت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک طریقہ دیا وہ یہ کہ ایسے لوگوں کو چاہیے کہ وہ دو کپڑے رکھ لیں اپنے ایک نماز کے لیے خاص رکھیں اور ایک اپنے کام کرنے کے لیے جب آپ کام کریں تو وہ کام کرنے والے کپڑے پہن لیں اس کے بعد ہاتھ موہ وغیرہ دھو کر کے آپ جو نماز کے لیے آپ نے جو کپڑا رکھا ہے وہ کپڑے کو پہن کر کے آپ نماز پڑے تو یہ زیادہ بہتر ہے اور یہ طریقہ خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا ہوا طریقہ ہے تو ناظرین یہ چند باتیں تھی جو میں نے آپ کے سامنے رکھی امید کرتا ہے آپ لوگوں کو سمجھ میں آئے ہوگی انشاءاللہ اور ضرور بھی ضرور انشاءاللہ ہم ان باتوں پر عمل کریں گے آپ سے گزارش ہے آپ ہمارے ویڈیو کو لائک کریں کمنٹ کریں شیئر کریں ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں مجھے دیجئے اجازت انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی کچھ اور باتوں کے ساتھ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دین کی بات عام کرنے میں آئی پلس ٹی وی کی مدد کریں پی ٹی ایم یا گوگل پے کے لیے ہمارے نمبرز پر ٹرانسفر کریں